بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر تمام ویورز کو خوش حمدید ویورز آج ہم آپ کو تی ایچ سی ترمینل ہینڈلنگ چارجز تی ایچ سی ترمینل ہینڈلنگ چارجز اور ڈاکومنٹیشن چارجز کے بارے میں اویدنس دیں گے کہ جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے تو یہ چیز آپ کے سامنے آئی گی ترمینل ہینڈلنگ چارجز لوڈنگ پورٹ پر بھی ہوتے ہیں اور آن لوڈنگ پورٹ پر بھی ہوتے ہیں تو یہ کون دیتا ہے کون لیتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی اویدنس ہے جو میں آپ کو دینا چاہوں گا یہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کی کوئی کنسائنمنٹ جاتی ہے ایکسپورٹ ہونے کے لیے جب پورٹ اپ پوچھتی ہے تو جو شپنگ کمپنی ہوتی ہے وہ آپ سے ترمینل ہینڈلنگ چارجز تی ایچ سی سے کہا جاتا ہے تی ایج سی ترمینل ہینڈلنگ چارجز یہ آپ سے وہ لیتی ہے جو ایکسپورٹ ہونے رہا ہے وہ ترمینل ہینڈلنگ چارجز پر کرتا ہے چائے شپنگ ایف او بی کے اوپر ہو سی ایف آر پہ ہو یا سی آر پہ ہے کیونکہ وہ آپ کی جو کارگوز کو ہینڈل کرتا ہے اس کو کنٹینر میں لوڈ کرتا ہے یا آپ کنٹینر بھی اسی کا ہے تو اس کے لعبہ اس کو کرین سے کرین کا استعمال ہوتا ہے وہاں لوگ کام کرتے ہیں لیبر کام کرتی ہے شپ کے اوپر لوڈ ہوتا ہے وہاں اس نے اپنے چارجز بھی جو پورٹ آتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو چارجز بھی دینے ہوتے ہیں تو وہ ایک چارجز ہوتے ہیں یہ تی ای سی ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز کہتے ہیں یہ شپنگ اپنی آپ سے لیتی ہے ہمیشہ یہ زین میں رکھیں جب بھی آپ کیلکولیشن کرنے جائیں تو فریڈرٹ کے ساتھ تی ای سی اور ڈاکومنٹیشن چارجز ڈاکومنٹیشن کے چارجز بھی لیتے ہیں بل آف لیڈنگ آپ کو ایشو کرتے ہیں اور ایک منیفیسٹو بنتا ہے جس کے اندر ایکسپورٹر اور ایمپورٹر کا نام لکھا جاتا ہے یہ سارے چارجز ہوتے ہیں یہ بھی شپنگ کمپنی آپ سے لیتی ہے ڈاکومنٹیشن چارجز اور ٹی ای سی ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز یہ لوڈنگ پورٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایکسپورٹر نے دینے ہوتے ہیں ان لوڈنگ پورٹ پہ بھی ٹی ای سی ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز ہوتے ہیں وہ یوزیلی ایمپورٹر ہی دیتا ہے لیکن کبھی کبھار ایمپورٹر ایکسپورٹر سے کہتا ہے یہ آپ ان لوڈنگ پورٹ کے بھی دیں تو میں نے اپنی پریکٹیکل فیل میں کبھی نہیں دیکھا کہ ایکسپورٹر نے دیا ہوں لیکن ایمپورٹر ڈیمانڈ کرتے ہیں بعض اوقات بعض اوقات ایمپورٹر کہتے ہیں آپ ان لوڈنگ پورٹ کے ڈیسچارڈ کوٹ پہ بھی جو ٹی ایسی ہے وہ دیں تو ایکسپورٹر یوزیلی وہ دیفیوز کرتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا نہیں میں نے کبھی کیا ہے تو آپ سے بھی کہتا ہے آپ کہیں بھی وہاں کے آپ چارجز خود بیئر کریں ہم لوڈنگ پورٹ کے چارجز کے دسپونسیبل ہیں وہ ہم بیئر کریں گے آپ کو یہاں سے کلن ملے گی آپ وہاں کے جو چارجز ہیں وہ آپ خود بیئر کریں ہم نہیں بیئر کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ تی ایچ سی ٹرمینل ہنڈلنگ چارجز شپنگ کم نی لیتی ہے اور ڈاکومنٹیشن چارجز پہ ہوتے ہیں وہ بھی لیتی ہے تو جب آپ پرٹیکل فیلڈ میں جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ یہ کیا ہے تی ایچ سی کیا ہے اور ڈاکومنٹیشن چارجز کیا ہیں کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہوتا وہاں کوئی بتائے گا بھی نہیں اگر کسی کے پاس ٹائم ہے بھی تو میں بھی بتانے میں وہ انٹیسٹڈ نہ ہو اور سے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنا نالشی اتنا کیا جائے اور کچھ ہوئے ہیں جو بتانا چاہتے ہیں لیکن ٹائم ہی نہیں ہوتا تو آپ بھی شرموں بھی شرمی پوچھیں گے نہیں کہ بھائی میں جو ایچ سی بندہ ہوئی کہیں گے کیسا ایچ سی بھی نہیں بتا بھائی ایچ سی تو آپ نے یہ چیزیں تو نہیں سیکھیں یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بنا سیکھتا ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے پوچھئے کمنٹس میں لکھئے جو جو میرے پاس نالج ہے انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہیں گوگل یوٹیوب آپ سے کوئی چارجز نہیں لیتا آپ میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ آپ کے جو سٹولٹس آتی ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھی ہیں آپ ان سے بھی شیئر کیجئے آپ کو نالج بھی بڑھے گا آپ لوگ ڈسکرس کریں گے مزید کوئی کوئی کوئیسٹن آپ کے معنی میں آتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھئے جو جو میرے پاس نالج ہے میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا تو ملتے ہیں اپنے نیکس ٹیٹوئیل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ